موسیقی سلسلہ ہمیں کچھ دنوں سے پہلے بھی آئیڈیا تھا کہ چل رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کوئٹا میں یا دوسرے کچھ سدن بیلٹس میں بارشوں کا سلسلہ بھی تھوڑا سٹارٹ ہوا تھا لیکن سنو فال کی پیڈکشن تھی لیکن شروع کے دنوں میں بڑی لائٹ رہی ہے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ یہ سنو فال بہت ہیوی ہوا ہے ان فیکٹ جو ایکسپیکٹڈ ہے اس سے بھی زیادہ ہوا ہے اور بہت بڑے واسٹ ایریاں ہوتے ہیں لیکن اس سیزن یہ فیل کیا گیا کہ شہر میں خاص کر اور جو پہلے جو ایریا زونز تھے ان میں اس سے بھی زیادہ زفت پر عباری ہوئی ہے الحمدللہ گورنمنٹ اور بلوچتان کے جتنے بھی سٹیک ہورڈرز ہیں جس میں پی ڈی ایم اے آپ سمجھ لیں جتنے ہمارے کمیشنرز ہیں سی این ڈی وی ڈیپارٹمنٹ ہے ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ ہے ہمارے باقی جتنے بھی عملے ہیں یہ سارے ہر لیاز سے بلکہ یہاں تک ہمارے جو ون ون ٹو کی جو ہائی وی سکیوپر سرویس ہے جو امرجنسی ریلیف کے حوالے سے وہ ہیں یہ پچھلے دقیباً ایک دن سے ہر لیاز سے ایکٹیویٹین کی ہے کوئٹا کی منسپالٹی ہو کمیشنریٹ ہو کوئٹا کے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے حوالے سے ہے چونکہ یہ مسلسل سرو فال چل رہا ہے تو یہ ایکٹیویٹیز بھی ساتھ ساتھ چلتی جائیں گی مین ہائی ویز بلکت تھے ہیوی سنو کی وجہ سے خاص کر لکپاس کی طرف سے پھر کولپور کی طرف بھی بڑا اس طرف بھی بروباری ہوئی ہے لیکن زیادہ زیارت کی طرف سے اور پھر ہمارا نیشنل ہائی وی پھر کوچک پاس جو ہے یہاں بھی بھی ٹائم ٹو ٹائم یہ بند ہو رہا ہے پھر کھل رہا ہے پھر بند ہو رہا ہے پھر کھل رہا ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ سنو فال کنٹینیوزی چل رہی ہے لیکن گورنمنٹ اپلوشتان ہر لیاز سے اپنے ہر ایسٹس کے ساتھ اپنی ہر سروس کے ساتھ باقاعدت اور پی پی ڈی ای میں ہم نے آرمی کو بھی کانٹیٹ کیا ہے اور سردن کمانڈ نے بھی اپنے سارے چیزوں کو ہمارے ساتھ ایسسٹن بھی رکھا ہے نوکنڈی کی اس طرف ایک چھوٹا سا پرابلم آئے تھا کہ جہاں بارشیں اور پانی کی وجہ سے کچھ ایریس کٹ آف ہو گئے تھے ان کا ایکسس نہیں بن رہا تھا جس کے لیے ہیلی ریسکیو کی جو آپریشن ہے وہ ہم نے آرمی سے ریکویسٹ کی ہے کیونکہ کوئٹا سے کوئی بھی فلائے ایسا ممکنہ طریقہ نہیں ہے کہ یہاں سے فلائے ہو سکے لہٰذا شاید طربت کی طرف سے ہم ان کو موف کر رہے ہیں مند میں کیچ میں گوادر میں بھی ساتھ ساتھ سیلابی پانی کا سلسلہ بہت تیزی سے ہے خاص کر کیچ کور میں میرانی ڈیم تقریباً فور ٹو فائف فیٹ اس کا سپلوے زیادہ ہائٹ پہ جا رہا ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے شاید وہ ٹین فیٹ کو بھی ریچ کرے گا لیکن ان سب چیزوں میں الحمدللہ کوئی پانی کے حوالے سے کوئی ایسا نقصان نہیں ہے لیکن چند نقصانات یقینی طور پہ برفباری کے حوالے سے کچھ گھروں میں ہوئے ہیں کیونکہ ہیوی سنو فال کی وجہ سے کچھ چھتے گری ہیں باقاعدہ ہماری جو یہاں کٹرول سینٹر ہے پبلک کے ساتھ بھی رابطے میں ہے تھرو میڈیا بھی ہے تھرو سوشل میڈیا بھی ہے میں خود بھی کر رہا ہوں ہمارے منسٹرز باقی سارے ہم بھی ایکٹیولی انگیج ہیں پچھلے تقریباً کوئی سات آٹھ گھنٹوں سے جب سے سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے تاکہ ہماری جو اویڈنس جو ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں وہ ان تک پتہ بھی ہو ان کے طرف سے بھی ہمیں فیڈبیک ساتھ ساتھ یہ ملتا آ رہا ہے جہاں جہاں پرابلمز ہیں بہت ساری چیزوں کو ہمارے جو الیکٹرونک میڈیا کی طرف سے آپ لوگ جو ہمارے لوکل کرسپونڈنس ہیں ان کے ساتھ بھی میرا ایک رابطہ ہے آئیڈنٹیفائی کر آ رہے ہیں چیزوں کی نشاندگی ہو رہی ہے تو ریلیف ہو ریل سٹاک ہے جس میں چیزوں کی ضرورت ہے اس کے حوالے سے ان کی ریکوائیمنٹ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے جو ہمارا پاس موجود ہے کمیشنریٹس کے بعد بھی ہے لیکن فوڈ آئیٹمز میں بھی ہم نے اس پورے روٹ پہ بھی بندوبست کیا ہے کل بھی کیا تھا آج بھی انشاءاللہ ہوگا جو کم از کم لوگ ہائیوے سکیو پر پسے ہیں لیکن ساتھ ساتھ پیریشبل آئیٹمز میں کچھ دوسری ایریاز میں جہاں بھی ریکوائیمنٹ ہوگی وہ لوکل پرچیزنگ کی طرف سے بھی جائیں گے اور کوئیٹا سے بھی اس کا سلسلہ ہوگا سو امید ہے کہ یہ سپیل صبح آپ کی توقسل سے میں یہ ضرور سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنلی کوشش کریں ٹھیک ہے ایک بڑا اچھا موسم ہے لوگ سنو کو بڑا انجوائی بھی کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ نکلتے ہیں بچوں کے ساتھ نکلتے ہیں کوشش کریں ٹھیک ہے دن کی کم از کم ٹائم میں اگر لوگ نکلتے ہیں شام کو یہ رات کو اپنی ٹرائیولنگ میں کوشش کریں کہ نہ جائیں کیونکہ رات میں تھوڑی تھ ہنٹ کا اثر بڑھے گا کمیٹیز بھی کم ہوتے ہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسے انسیٹنسز بھی ہو سکتے ہیں ہیوی ٹرافک کو کوشش ہم کر رہے ہیں کہ کراچی کی طرف سے یا یہاں سندھ کی طرف سے ہے کوشش کریں ہیوی ٹرافک کو ہم کم کر رہے ہیں تاکہ وہ ان ہائیویز پر جب آئیں گے تو یقینی طور پر ایک بلوکیٹ کا سیسٹا اور زیادہ بڑھ سکتا ہے سو اس پورے سیناریو میں چیزوں کو بڑے ریسپونسبل بے میں دیکھا جا رہا اور یہ سپیل چلے گا یہ تقریباً اگلے ایک دن تک چلے گا تو اس حوالے سے تھوڑی تدابیر کرنا بڑی ضروری ہے میری ریکویسٹ ہوگی کہ لوکل لوگوں سے بھی ہوگی کہ وہ اپنی کوشش کریں میکسیمم اگر ان کی طرف سے بھی اسسٹنس آئے تو وہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا پھیلاو بہت بڑا ہے آپ سمجھیں کہ گوادر سے لے کے تربت ہو یا پھر یہ پورا آپ کا سنو بیلٹ ہو یہ ہر لحاظ سے پھیلاو ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ گورنمنٹ مشین مشینری کمنٹ اسسٹنس آرمی کے ساتھ ایف سی کے ساتھ لوکل ایڈمیسٹریشن باقی لوگوں کے ساتھ ہم اس کو پورا کر سکیں جان صاحب آپ کو اشتر یاد ہوگا مجھ بھی یاد ہے کہ ایک سال میں مشینری ہم خرید رہے ہیں ایک سال میں خرید رہی گئی نہیں نہیں جی ہم نے لے لی ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ یہ آپ سمجھ لے گئے ویڈین ون ویک یا ٹین ڈیس میں اس کی وہ مشینری یہاں تک کے پورٹ تک بھی پہنچ چکی ہے اس کی کچھ فارمالٹیز جو کسٹمز کی ہیں وہ کلیر ہو رہی ہیں ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے پورا کیا ہے ویس یہ ہے کہ ہم جانیوری میں عموماً ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ اتنا ہیوی سنو فارڈ ہوگا لیکن ابھی بھی انشاءاللہ ٹائم پہ وہ پہنچ جائے گی اور آگے بھی ایک سپیل کا جو ہے شاید فیب میں یا مارچ کے اندر بھی آ سکتا ہے تو ہم نے اس کی تیاری کی بھی ہے اور انشاءاللہ اس کو یوز میں بھی لائیں گے باقی ایک اور چیز ہے کہ گرمنٹ کے جتنے بھی ہماری مشینری ہے جس میں سی این ڈیو کی ہے ایریگیشن کی ہے باقی ہے یہ سب اپنا جو سنو اٹھانے کے کام کے حوالے سے جو بھی ضرورت ہیں اس کو پورا کر رہی ہیں اور ان پلیس ہیں اور جو شادی کوٹ ڈیم ہیں اس میں بھی بہت زیادہ اور کمام ڈیم اور کافی پھل ملٹ ہوتے ہیں اس طرف کوئی امرجنسی بہت رہا ہے نہیں نہیں جی ہے وہاں پہ بھی ہمارے کمیشنرز کا جو کمیشنر مکران ہے ہمارا جو ایک نیچرل ڈیزاسٹر میکنیزم ہے ایک پورا ترتیب ہم نے بنایا ہے اس کی پوری اپ ڈیٹ ہمارے پاس آ رہی ہے وہاں پہ وہ بھی اسی طرح انگیج ہیں ایس سچ کوئی بہت بڑے میں نے جیسے آپ کو کہانا کہ اللہ نہ کرے کوئے بہت بڑا خطرہ ہو شہروں میں یس پانی گیا ہے وہ تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہوگا لیکن جس طرح کی ایکٹیوٹیز ہماری ادھر ہیں اسی طرح کی ایکٹیوٹیز کو ہم نے انگیے جو دربی کیا ہوا ہے اور اس کو ٹائم ٹو ٹائم ہم اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں کہ اس کی ریکوائیمنٹس کیا ہیں ان کو کس طرح فلپل کرنا جا رہا ہے پرائم منسٹر صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی ان ڈی ایم اے کے حوالے سے ان ایچ اے کے حوالے سے سوئی گیس کے حوالے سے پجلی کے حوالے سے اپنے قائلی سٹرکٹ انسٹرکشنز دیں تاکہ اس میں جتنی بھی فیسیلیٹیشن ہو سکتی وہ کی جائے جی ہے بلکل ہے میں آپ جیسے بتا رہا ہوں کہ کچھ جگہوں پر جو نیشنل ہائیویز ہیں ان کے ایکسس کا بہت بڑا سیریس ہیں اور جو چھوٹے جگہوں پر بھی ایکسس کا ہے ٹائم ٹو ٹائم وہ ان کو کھلوا بھی رہے ہیں کچھ جگہوں پر ایکسس ممکن فوراً انسٹنٹلی نہیں ہوگا جو پرینیل ایئرئیز میں جو اندر ہیں لیکن باقی جو مین ایئرئیز ہیں ان کو فوری طور پر کھلوانے کا طریقہ چل بھی رہا ہے اور آئی ہوپ کہ ہمیں موقع ملے انشاءاللہ آج رات تک کہ اس کو میکسیمم لیور پر اور جتنا کلیئر ہم کرا سکتے ہیں یہ تو بارش و برف کے حوالے سبات میں ایک سر یہ دو دن خفتے میں دو دن نماکے ہو چکے ہیں کوئیٹا میں بڑے سیریس نویت کے ہیں کیا اب تک تحقیقات کرنا تک پہنچیں کیا اس معاملے میں مطلب آپ کوئی پیشرفت ہو سکی ہے؟ دیکھیں اس میں ایک تو واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو دن پہلے ہوا ہے اور جس میں ٹی ایس بی صاحب شہادت ہوئی ہے اس سے پہلے بھی اسی ایڈیا میں اسی نویت کا ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا اور پاسٹ میں بھی ہو چکا ہے اس کے کچھ ایسے الیمنٹس ہیں جن کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں لنکس جو ہیں وہ کچھ سیکٹیرین حوالے سے ویدن پاکستان اور کچھ گروپس کے ساتھ باہر کی طرف بھی جا رہے ہیں ارلی آئیڈنٹفیکیشن پہ کچھ گروپس میں خد شاید کلیم بھی کیا ہے اپنے لحاظ سے اس کی ریسپونسیبیلیٹی لی ہے لیکن اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو فردر اس کی اور ڈیٹیلنگ میں یہ ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہماری ذمہ داری اس کو مزید سیکیور کرنے کی طرف جانا ہے پولیس ہو یا دوسرے ہمارے ادارے ہو کچھ یقینی طور پر اگر ایسے گروپس ہیں جن کی آپس کے تنازے ہیں یہ آپس کی اس طرح کی انسیڈنسز ہیں جن کو ماضی میں بھی ہم نے بہت کوئٹا میں ہوتا ہوا دیکھا ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم میکسیم سیکیورٹی کی طرف جائیں لوکل ایریاس کی سیکیورنیس کی طرف جائیں اور ایسے ایلمنس جتنے بھی ہیں ان کی طرف اپنا ایک کریک ڈاؤن ہو ہمارا ایک اپریہنڈیڈ ایک میکنیزم ہو سارا ہو اس کو ہم ان پلیس کر کے آگے جائیں سارا سارے دو جائزہ لے رہے ہیں حکمتی ہم نہیں کیونکہ بہت اکسی سے کچھ ہوا نہیں تھا سارا کول ڈاؤن ہو گئے تھے اور ایک دم سے واقعات زیادہ ہو گئے ہیں سارا یہ جو لا انفورمنس انسیز ہیں ان کو سارا سارا دوارہ ریویو کیا ہے نہیں نہیں جی ہے ریویو میں آپ کو جیسے بتایا نا کہ ایک تو ریجنل بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے بھی کئی نہ کئی کچھ کڑیاں ملتی ہیں لیکن ہم اپنا یہ ریویو چاہے کوئی واردات ہو یا نہ ہو ہمارا ایک بڑا ریگلر ریویو جو ہمارے ادارے ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں گورنمنٹ کے میکشینریز ہیں اپنے حالیہ میں اس واقعے سے پہلے بھی دیکھا ہوگا ہوم منسٹر صاحب باقیادہ آئی جی صاحب ہماری کسی نے کسی حوالے سنچ کو ہم ریویو کرتے رہتے ہیں یقینی طور پر جب ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو تھوڑی اس کی انٹینسٹی تھوڑا اور بڑھا دیتا ہے اس کی لائم لائٹ کو تھوڑا اور بڑھا دیتا ہے لیکن ہم اپنے سٹیپس اپنے لحاظ سے جتنے بھی ہم نے لینے ہیں وہ ہم ٹائم ٹو ٹائم لیتے جا رہے ہیں چاہے وہ ایریا کے حوالے سے ہوں یا بی ایریک کے حوالے سے ہوں یا صاحب ایک کابیناتوں پر تبدیلی کیا رہا تھا؟ ابھی تو دیکھیں کہ موسم میں تبدیلی ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے